تو ہلو گائیڈز آج ہم ایکسپلین کریں گے ٹو دا ایٹرنیٹی سیزن ٹو اور سیزن ٹو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو سیزن ون کی سٹوری بتا دیتا ہوں سیزن ون میں ہم نے دیکھا تھا کہ دھتی پر ایک انجان چیز آتی ہے جس میں نہ کوئی ایموشن ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اکار ہوتا ہے پر وہ چیز کسی کبھی روپ لے سکتی تھی اور وہ سب سے پہلے ایک ڈوگ کا روپ لیتی ہے اس کے بعد وہ ڈوگ اس کے مالک کے پاس جاتا ہے اور جب اس کا مالک مرتا ہے تو وہ اس کا روپ لے لیتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور آگے جا کے اسے ایک چھوٹی بچی ملتی ہے جو اسے نام دیتی ہے فوشی ایسے کرتے کرتے اس کے بہت سارے دوست بن جاتے ہیں اور جو اس کے نجدیک ہوتا تھا جب وہ مرتا تھا اس کے بعد فوشی اس کا بھی روپ لے سکتا تھا پر اس قانون سے فوشی دکھی ہو جاتا تھا اور فوشی کے ساتھ دھرتی پر ایک اور چیز آئی تھی جسے اس انیمے میں نوکر کہا گیا ہے نوکر لوگوں کو مارتے تھے اور انہیں اپنے وش میں کر لیتے تھے اور ان کی مدد سے فوشی کے پاس جس بھی انسان کی میموری ہوتی تھی اسے وہ ابزورف کرنا چاہتے تھے اسی لئے سیزن ون کے انڈ میں فوشی سوچتا ہے کہ میرے کارن سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں تو فوشی ایک سنسان ٹابو پہ اکیلے رہنے لگتا ہے اور سیزن ون یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو سیزن ٹو اپیسوڈ ون کی شروعات کرتے ہیں تو اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہم ایک آدمی کو اس کے بچے کے ساتھ ایک قبر پہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب اس قبر میں سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے اور سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں جہاں پر سب لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ قبر والی عورت آتی ہے وہ نوکر کے وش میں ہوتی ہے اور وہ سب ہی گاؤں والوں پہ حملہ کر دیتی ہے اور پھر شام ہو جاتی ہے اور پورا گاؤں تہنس نہ سو چکا ہوتا ہے اور تب ہمیں ایک چھوٹی بچی اور ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے تب وہ بچہ اس بچی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اتنے میں وہاں پر نوکر آ جاتا ہے اور ان دونوں پہ حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی وہاں ایک عورت آتی ہے جو اس نوکر کو مار دیتی ہے اور ان دونوں بچوں کو ان لوگوں کے پاس لے جاتی ہے جو جو گاؤں میں سرکشت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم فشی کو دیکھتے ہیں جو نوکر کے ماس کو کھا رہا ہوتا ہے اور تب وہ اس کالے آدمی سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہاں پر آئی کتنا سمیہ ہو چکا ہے تو کالے آدمی کہتا ہے کہ لگ بھگ چالیس سال اور تب فشی کہتا ہے کہ میں یہاں پر اتنے سمیہ سے کیا کر رہا ہوں تو کالے آدمی کہتا ہے کہ تم یہاں پر سب ہی کو بچانے کے لئے آئے تھے تب فشی کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر اور کتنا سمیہ رہنا ہوگا تب وہ کالے آدمی کہتا ہے کہ جب تم اس پورے سمندر کو اپنے آپ سے نکال پاؤ گے شاید تب اور فشی ایک کٹورے میں پانی نکال کر کہتا ہے کہ اس میں تو مجھے ہزاروں سال لگ جائیں گے تو کالے آدمی کہتا ہے کہ کیا تم اکیلا محسوس کر رہے ہو تو فشی کہتا ہے کہ ہاں میں بو رو رہا ہوں تو کالے آدمی کہتا ہے کہ تم واپس سمدر میں کیوں نہیں جاتے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا کے لئے اس پر فشی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپسند نہیں اور تب فشی اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتا ہے جس میں بڑی عورت نے فشی کو کہا ہوتا ہے کہ تمہارا سپنا کیا ہے اور تم جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کرو جیسے میں نے کیا اور تب فشی ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوکر کو مارنے کے لئے سب ہی کا روپ لیا جس سے مجھے مدد مل سکتی تھی اور میں نے انہیں مارنے کا طریقہ بھی ڈونڈا کہ وہ آگ اور ایکسپلوزن سے آسانی سے مر سکتے ہیں اور تب ہمیں پریزنٹ میں دکھایا جاتا ہے اور تب فشی کہتا ہے کہ ان نوکر آتے رہیں گے اور میں انہیں ڈونڈوں گا ماروں گا اور انہیں کھا جاؤں گا اور تب فشی سوچنے لگتا ہے کہ چالیس سال ہو چکے ہیں اور سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے رین اور ٹوناری ابھی تک تو بوڑے ہو چکے ہوں گے اور مجھے وشوا سے ابھی بھی وہ ٹھیک ہوں گے اور اتنے میں وہاں پر اکالا آدمی آتا ہے تو فشی کہتا ہے کہ اب وہ کہاں پر ہے تو اکالا آدمی کہتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں اور وہ دوسرے گاؤں پر بھی حملہ کر رہے ہیں تو فشی کہتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اکالا آدمی کہتا ہے کہ شاید وہ تمہارے آس پاس کے سبھی لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آسانی سے پکڑ سکے تو فشی کہتا ہے کہ تمہارا مطلب وہ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں تب وہ ہاں کرتا ہے اور تب فشی کہتا ہے کہ مجھے بتا وہ کہاں پر ہے اور تب وہ کالا آدمی کہتا ہے کہ تم وہاں پر اتنے جلدی نہیں پہنچ سکتے تو فوشی کہتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں مجھے وہاں جانا ہوگا تو کالا آدمی کہتا ہے کہ لوگ پہلے ہی مر چکے ہیں اس پر فوشی کو گصہ آ جاتا ہے اور پھر فوشی کہتا ہے کہ ہم اس آئیلنٹ سے جا رہے ہیں اور وہ وہاں سے جانے کے لیے کچھ سمان اکٹھا کرنے لگتا ہے اتنے میں وہاں پر ایک چھوٹی بچی کچھ سینکوں کے ساتھ آتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈونڈ لیا اور وہ اپنا نام ہیسا میں بتاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ آیاسے نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا تو فوشی کہتا ہے کہ کیا تم آیاسے کی پوتی ہو تو وہاں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گارڈینز کو لیڈ کر رہی ہوں جو تمہاری سرکشہ کے لیے بنایا گیا ہے اتنے میں فوشی کہتا ہے کہ رکو تم نے مجھے کیسے ڈونڈا پر وہ فوشی کے نجدیک آتی ہے اور فوشی کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پوری دنیا میں ڈونڈا اور آخر کار میں تم سے مل پائی وہ تب فوشی اس سے دور کرتا ہے اور اس سے اس کی ایج پوچھتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ نو سال کی ہے تب فوشی کہتا ہے کہ تم تو ایک چھوٹی بچی ہو اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور فوشی کہتا ہے کہ مجھے ابھی کہیں پر جانا ہے تو وہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی تب فوشی کہتا ہے کہ تمہاری مرجی اور وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں رات ہو جاتی ہے تب وہ چھوٹی بچی اور اس کے ساتھ کے سینک ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور تب وہ چھوٹی بچی فشی کو کہتی ہے کہ یہاں پر آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو فشی کہتا ہے کہ میرے پاس کھانا ہے اور وہ نوکر کو کھانے لگتا ہے پر تب ہسامے کہتی ہے کہ اسے مت کھاؤ اور وہ اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے جاتی ہے پر فشی کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی صبح ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ہی کچھ دن چلتے رہتے ہیں جہاں پر حسامے فشی کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی کچھ دن بھی جاتے ہیں اور ایک رات فشی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان سے بہت دور چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر سو جاتا ہے اور جب فشی سو رہا ہوتا ہے تب وہاں پر حسامے آ جاتی ہے اور اس کے بغل میں سونے والی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایک نوکر باہر آتا ہے جو فشی پر حملہ کر دیتا ہے تب فشی اٹھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکل دیتا ہے تو حسامے کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں تو تمہارے پاس سونا چاہتی تھی اور اتنے میں وہاں پر وہ کالا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہ پلان تھا نوکر کھا اور اتنے میں حسامے کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں تمہیں جگانا نہیں چاہتی تھی اور تب فشی کہتا ہے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو اور تب فشی کھڑا اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کو اکار دوں گا تو عیسیٰ میں کہتی ہے کہ ایسا مت کرنا میری دادی نے اسے میری موم کھو دیا تھا اور میری موم نے مجھے یہ گارڈینز کا ایک حصہ ہے ایسے تو یہ میری بات مانتا تھا پر ابھی پتہ نہیں اسے کیا ہوا تب فشی کہتا ہے کہ کیا تمہیں اسے بات کر سکتی ہو تب عیسیٰ میں کہتی ہے کہ نہیں پر یہ مجھے سمجھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد فشی ان کے پاس جانے لگتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ نوکر اور عیسیٰ میں کا کیسا ریلیشنشپ ہے اور تب وہ کالا آدمی کہتا ہے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ نوکر تمہارے پاس آتے رہیں گے تو فشی کہتا ہے کہ مجھے اسے فرق نہیں پلتا اور تب فشی اسے پوچھتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے تب وہ کالا آدمی کہتا ہے کہ ایک جیب کو چلانے کے لئے فائی کی ضرورت ہوتی ہے اور فائی ایک جیب سے دوسرے جیب میں جاتی ہے تب فشی رکتا ہے اور کہتا ہے کہ فائی کیا ہے تب وہ اپتاتا ہے کہ فائی ایک اٹھ جائے جس سے شریر کو چلایا جاتا ہے اور انسان اسے آتما کہتے ہیں اور جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی فائی نکل جاتی ہے اور وہ فری ہو جاتی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تب فوشی کہتا ہے کہ تو پیورن گوہو اور مارچ کی فائے بھی ان کے شریعت سے نکل گئی تھی تو کالا آدمی کہتا ہے کہ ہاں اس کے بعد اگلی صبح ہو جاتی ہے اور تب ہمیں فوشی کو ایک سمدر کے کنارے دکھایا جاتا ہے اور اتنے میں وہاں پر حسامے بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو تم یہاں پر ہو مجھے لگتا ہے تم پھر سے کہیں چلے گئے ہو تب فوشی کہتا ہے کہ میں جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے سمدر پار کرنے کے لیے بوٹ بنائی ہے اور اس کے بعد وہ ناو میں بیٹھ جاتے ہیں اور بوٹ سے جاتے جاتے فوشی اسامے سے کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی تو اسامے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں اور تب وہ دوسرے ٹابو پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پاڑی پر جاتے ہیں جہاں سے ایک گاؤں نیچے دکھ رہا ہوتا ہے اور تب فوشی اسامے کو بتاتا ہے کہ اس گاؤں پر کچھ سمیں پہلے نوکر نے حملہ کیا تھا اور تب اسامے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے وہاں پر جا سکتی ہوں کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ کہیں تمہارے جانے سے وہاں پر دوبارہ نوکر حملہ نہ کر دے تو فوشی کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے یہ کرو گی تو اسامے کہتی ہے کہ یہ میرا کام ہے اور وہ گاؤں میں چلی جاتی ہے اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور تب فوشی کہتا ہے کہ اسے بہت ٹائم ہو چکا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا گاؤں والے ابھی بھی بہت بری حالت میں ہوں گے اور اتنے میں وہاں پر وہی عورت آتی ہے جس نے شروع میں ان دو بچوں کو بچایا تھا اور تب وہ فوشی کو کہتی ہے کہ کیا تم گاؤں کو چیک کرنے آئے ہو جس پر نوکر نے حملہ کیا تھا اور وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے آئے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکا ہوتا ہے جو فوشی کو بتاتا ہے کہ ہم نے وہاں پر دیکھا اور کچھ لوگوں کو بچایا تو فوشی کہتا ہے کہ کتنے لوگ مرے تب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ چھے لوگ مرے اور تیتیس کو چوٹ آئی جس پر فوشی دکھی ہو جاتا ہے اتنے میں وہ لڑکی فوشی کا نام لیتی ہے تو فوشی کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتی ہو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل میں تمہیں تمہارے سپید بال سے جانتی ہوں کیونکہ تم ہر جگہ فیمس ہو ان سے چھوٹی بچی کے بارے میں پوچھتا ہے تو بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا جو کسی گارڈیا نام کے کلپ کچھ لاتے ہیں اتنے میں وہاں پر ہی سامے آ جاتی ہے جو کہتی ہے کہ تم کون ہو تب وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں اس کے بعد ہی سامے فوشی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو تب وہ عورت کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ڈینر کرنے چلو اس کے بعد وہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ گارڈیاں اور فوشی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے فوشی کو دو بار پکڑا تو اسامے کہتی ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو ہم فوشی کی مدد کرتے ہیں تب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ فوشی تم آ رہا ہے جس پر عسامے کو گصہ آ جاتا ہے اور تب فشی کھڑا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پلتا کوئی کچھ بھی کرے اور وہ عسامے کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو انہیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں سے نکال سکتے ہو اور تب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تو جیویت ہے اور تب عسامے کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور تب وہ عورت کہتی ہے کہ کیا میں تمہارے لیے چائے بناوں تو عسامے کہتی ہے کہ ہاں پلیز اس کے بعد وہ چائے پیتے ہیں اور تب وہ عورت فوشی کو پوچھتی ہے کی کیا تم نے سلور چمگادر کو دیکھا ہے تو فوشی کہتا ہے کی نہیں اور وہ بتانے لگتی ہے کی بہت سمیں پہلے جب لوگوں نے اسے کھایا تو انہیں پتہ نہیں تھا کی وہ جہریلا ہے وہ بالکل میری طرح پاگل تھے میں بھی کچھ ایسا ٹرائے کرنا چاہتی تھی تو میں نے ایک پورے مورسل کو کھایا جسے مجھے لگا کی میں مر چکی ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک پورا چمگادر کھایا تو مجھے دوبارہ لگا کی میں مر چکی ہوں تو فوشی کہتا ہے کی آخر میں تو تم ٹھیک ہو اور تب فوشی اور وہ آدمی ٹیبل پر نیچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور تب وہ عورت عسامے کو بتانے لگتی ہے کی میں کچھ اور زہر کے بارے میں کیوریس تھی تو میں نے انہیں بھی ٹرائے کیا میں نے لگ بگ سبھی پرکار کے زہر کو اپنی شریر میں ڈالا پچھلے چالیس سالوں میں اس پر عسامے کہتی ہے کی تم کیا بات کر رہی ہو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور تب وہ عورت کہتی ہے کی اس کا کارہ یوں ہے کی میں اپنے پاسٹ کو نہ بھولوں تب ہی میں نے بہت بار پوائزن کو پیا پر میں جلدی ہی ٹھیک ہو جاتی تھی اور اتنے محسامے کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تب وہ عورت کہتی ہے کی اس پوائزن سے تم کچھ منٹوں میں اپنی بولنے کی ایبیلیٹی اور کچھ منٹوں بعد تم مر جاتے ہو اور وہ عورت اس زہر کو پی لیتی ہے اور کھڑی اٹھ کر کہتی ہے کی تیس منٹ ہو چکے ہے میں ابھی بھی بات کر رہی ہوں اتنے محسامے کو غصہ آ جاتا ہے اور تب ہی باقی سبھی لوگ نیچے گھائل ہو جاتے ہیں اور تب ہی اس عورت کے پاس ایک کلو آتا ہے اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کی وہ عورت ٹو ناری ہے اور پہلا اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے